پلانٹوں کے اندر بنتا ہے آپ کے ہاں پلانٹوں کے اندر کی فوڈ ہے آپ جانتے ہیں ان فوڈ کے ساتھ جہاں کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بلکل لائٹ اور مائنر قسم کے نشے ڈالے جاتے ہیں آپ جب کی ایف سی کھاتے ہیں تو آپ کا اٹھارہ گھنٹے کا یا بائیس گھنٹے کا نشہ ڈالا جاتا ہے پورے بائیس گھنٹے بعد اس نشے کا ہارمون آپ کے اندر حرکت کرتا ہے اور آپ کا پھر دل کرتا ہے کی ایف سی کھانے کو آپ کا پھر دل کرتا ہے پیزا کھانے کو ان چیٹر چیز کے اندر یہ دوسرے چیزوں کے اندر یہ ان کے اندر نشے ڈالے جاتے ہیں چکنز کے اندر نشے ڈالے جاتے ہیں یہ وہ نشے ہیں جو شراب سے بہتر ہیں شراب کا پتہ ہے کہ یہ شراب ہے چرس کا پتہ ہے یہ چرس ہے افیم کا پتہ ہے یہ افیم ہے آئس کا پتہ ہے یہ آئس ہے آپ کو سب کچھ پتہ ہے لیکن آپ کو جو کھانوں کے نشے دیے جاتے ہیں جو کسٹڈ کے نام پر آپ ڈبے خریدتے ہیں جو آپ ان کی مٹھائیاں کھاتے ہیں پیک مٹھائیاں ان کے اندر جب تک وہ کیمیکل ذنہیں ڈالتے ہیں اور کھیریں بھی آپ جب تک نہیں ان کی بنتی ڈبوں کی چیزوں کے ذریعے سے اتنی دیر تک ہتا کہ آپ کی گائے بینسوں کو بھی وہ چارہ ڈالا جاتا ہے جس سے ان کو نشا ہوتا ہے مسلوئی چارے بزار میں لائے جاتے ہیں کھادیں کیا ہیں آپ ان سادشوں سے بے خبر ہیں جو کھاد سنڈیاں پیدا کر سکتی ہے وہ آپ کے دل کے اندر کے امراض کو کیسے نہیں پیدا کر سکتی ہے یاد رکھئے جس چیز کا اشتہار زیادہ آتا ہے وہ خراب ہے اور جس چیز کا اشتہار نہیں آتا وہ صحت مند ہے کبھی خجور کا اشتہار آیا کہ خجور کھائیے ناظرین آیا کبھی آبے زمزم کا اشتہار آیا کبھی سیب کا اشتہار آیا کبھی گوشت کا اشتہار آیا نہیں روزانہ سیب کھائیے یہ کہہ کے ہٹ جاتے ہیں اگر کبھی وہ اس طرح کا اشتہار سیب کا اور خجور کا ان چیزوں کا دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جو پروسسٹ کیا ہوا ہوتا ہے ان کے ڈبوں میں بند اس کا دیتے ہیں دکھاتے کچھ اور ہیں فیلڈ میں اگتا دکھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں آپ کو کیا ہے فیکٹری کا پروسسٹ پروسسٹ سے گزرا ہوا کیسی نشے اور کیسی چلاکیاں انہوں نے کی ہیں کھانا زیادہ اور طاقت کم یہ کون سے کھانے ہیں ان کے یہ غیر فطری کھانے کے سرات ہیں گزا کیا وہ ہوتی ہے جو سرتی ہے خراب ہوتی ہے اب باہر سالن رکھیں خراب نہیں ہوگا گزا جو گزا سرتی نہیں آٹھ آٹھ مہینے نونو مہینے ایکسپائری ڈیٹے ہیں خود پڑھتے ہیں آپ یہ اوپر ایکسپائری ڈیٹ ہے جاہلو پتا کرو کہ یہ چیز باہر پڑی رہتی تو خراب نہ ہوتی یہ کون سی چیز ہے جو اس کو خراب ہونے نہیں دے رہی ہے آپ پڑے لکھے جاہل ہیں ڈاکٹرز پڑے لکھے ہیں انجینئرز پڑے لکھے ہیں آئی ٹی کے پروفیشنلز انگلیش کے اندر فلینسی کے ساتھ گفتگو کرنے والے لائیرز ججیز جانلز پولیٹیشنز سوشل میڈیا کے سر وہ آدمی جو اس پر نمائع ہو کر آپ کو معاشرے کے ایک صحت مند آدمی بتاتا ہے وہ دراصل ذہنی طور پر بیمار آدمی ہے آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ یہ خراب کھانے ہیں حرام کھانا آپ کے اوپر ایک مسئبت بن جاتا ہے حرام کا مال آپ کے لئے مسئبت بن جاتا ہے اب آپ کے حلال کھانے بھی آپ کے لئے مسئبت بنے ہوئے ہیں آپ کی نسلوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ آئندہ نیالے وقت میں بیس سال کے بعد آپ کے بچے پوچھا کریں گے ابا یہ روٹی کیا ہوتی ہے کیونکہ اب آپ کی بیویاں اس کے پکانے سے کتراتی ہیں وہ تندور سے منگواتی ہیں یا پیزا کی روٹی کھلواتی ہیں بچوں کو اور پھر یہ پروسیس ملک یہ چکن جس کو آپ شوق سے کھاتے ہیں یہ اتنی ریسپیاں کہاں سے آ رہی ہیں یہ وہی پولٹری فارم اور وہی فیڈ والے لوگ ہیں جن کے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مافیا ان کو مشہوریوں کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ چکن زیادہ سے زیادہ کھاؤ روز پکے روز پکے نبی نے گوشت تھوڑا سا کھایا ایک آدھ دستی ران کا کبھی کبار آپ نے نوش فرمایا آپ کے بچے کھا کر کے وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں جنسی طور پر وہ ان کی گرمی بڑھتی جا رہی ہے لڑکیوں کی جنسی طور پر گرمی بڑھتی جا رہی ہے جب ان کو پھر حلال لڑکے ملتے نہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس لیے اب آپ جنسی دوائیاں آپ کے لوگ کھاتے ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کو اندر سے منی کا اخراج کر دیتے ہیں کہ پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو آپ بلکل ختم ہو جاتے ہیں پھر حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور جرمن ہیلتھ سینٹر میں پہنچ جائیں مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا میری ایک ہی پڑی سے شفاہ ہو جائے گی میرا یوں کشتہ فلانہ کھالیں ہم درد کی فلانی کھالیں کرشی کی فلانی لے لیں وہ آپ کو طاق دے گی یہ صاحب کو دے گی یہ فلانے کرے گی یہ کھایا کرو یہ پیا کرو یہ آپ کے گھٹنوں کو سیدھا کر دے گی السی کے بیگ پیس کر کھالو فلانی کی حالوں پیس کر کھالو کیا کر رہے ہیں آپ جب یہ خواہشیں ہیں کھانے کی خواہش جب شکم یاد رکھیے ایک اہم بات جو آپ اپنے کلب پر لکھ لیں جس آدمی کا شکم یعنی پیٹ اس کے کابو میں نہیں اس کا اپنا آلہ تناسل جنسی خواہش بھی کابو میں نہیں آسکتی کیامت کی صبح تک جس کا پیٹ حرام کھا رہا ہے اس کی شرمگاہ بھی حرام کر کے رہے گی جس علاقے میں ہوتل بنتے جائیں بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے میرے ایک دوست سے مجھے آ کر یاد دلائی کہتے لگے کہ آپ بائیس سال پہلے میرے ساتھ اسی ڈی گراؤنڈ میں واق کر رہتے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا علمیاں ہونے جا رہا ہے تو آپ نے ایک بات کہی تھی اور میں بائیس سال کے بعد آپ کو آج دہر آ رہا ہوں آپ نے کہا تھا یہ جو ہوتل زیادہ بند رہے ہیں کھانے پینے کے سمجھ لینا اس ملک میں آپ بدکاری زیادہ ہونے لگ جائے گی کیونکہ اب یہ جو کھانے بنتے جا رہے ہیں یہ کھانے ہی جب پیٹ برتا ہے تو آدمی کو شہوت زیادہ آتی ہے مسلوی شہوتیں پیدا ہوتی ہیں یہ ڈالڈا گھی یہ ریفائنڈ آئل یہ سب چیزیں آپ کے اندر کیا پیدا کرتی ہیں یہ چیٹر چیز یہ آپ کے اوپر آرگینیوں یہ سارے نتنے کھانے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں اس پہ کیا والا تو صرف وہ اللہ نے کہا تھا اسراف نہ کرنا اسراف کیا معاشرے میں برباد ہو جاؤ گے جتنی زیادہ غزہ آپ کماتے چلے بناتے چلے جا رہے ہیں آپ کے سائنس دان زیادہ سے زیادہ کھیتوں سے گندم اور زیادہ سے زیادہ پروڈیکشن اور پیداوار لے رہے ہیں اتنی ہی غربت میں زیادہ ضافہ ہو رہا ہے کیوں جب زمین خود پیدا کرتی تھی جو اس کو نیچرل اس کی پروڈیکشن تھی تب زمین پر غربت نہیں تھی یہ ایسے ہی ہے آپ کی حسبتات جتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں جب ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے آپ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے حسبتات نہیں ہوتے تھے آپ کم بیمار پڑھتے تھے سیختیں زیادہ تھی عمرے لمبی تھی طاقت زیادہ تھی جوانیاں برقرار تھی عورتیں پچاس سال کی عمر میں لڑکا جان لیتی تھی سار سار سال کی عمر میں مرد بچہ پیدا کر لیتے تھے کوئی خفت نہیں ہوتی تھی اٹھارہ بیس بائیس سال کی لڑکیوں سے ستر سال کا بڑا شادی کر لیتا تھا آج آپ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ شادی کر لی نبی کے دور میں معمولی بات تھی آپ کی ہاں کی لڑکیوں کو منسز غلط ہو گئے ان کے پیریئرز غلط ہو گئے لیکوریا کی بیماریاں ان لڑکیوں کو لگ گئیں وہ ترہ ترہ کے جنسی مسائل میں گر گئیں شرم کے مارے وہ بتاتی نہیں جس کی ویسے ان کے اندر سس بن جاتی ہیں ان کے اندر ترہ ترہ کی گلٹیاں اور سولیاں کی شرمگاؤں میں بن جاتی ہیں جن کی صفائیاں کرنے کے لیے پھر بعد میں بڑی بڑی دائیاں اور ان ڈاکٹروں سے آپ مدل لیتے ہیں اور وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہ جاتی ہیں آپ کے مردوں کو آدھشی ہو گیا سوزاک ہو گیا رنگ رنگ جب آپ کا مو زور گھوڑا آپ کے قابل نہیں رہا تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کو تسکین لینے کے لیے سوال اٹھائے گئے آپ لوگوں نے سکنگ کرنا جائز ہے لکنگ کرنا جائز ہے بی بی کی شرمگاؤں چاٹوں کے نہ چاٹوں اپنی اسے چٹواؤں کے نہ چٹواؤں پھر یہ سوال آپ نے عمد سے کرنے شروع کر دیئے یہ سوال آپ کے نہیں تھے یہ بدماش، عیاش، بدکار، حرام، خور، فہاش معصرے کے سوال تھے جو آپ نے مسلمان، امت کے مفتیوں، مولویوں کے سامنے رکھ دیئے جس پہ مولوی اس وقت پریشان بیٹھے ہیں کہ ان کو کیا جواب دیا جائے اور کیا نہ دیا جائے نبی کے بعد جب خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے جتنے گندی افقہ تیار افقہ کے اندر گندے مندے سوال آئے ہیں یہ سارے اس ملوکیت کے دور کے ہیں جس ملوکیت میں یاشیاں شروع ہو گئی تھی سرکار کے دور میں ایسا کوئی سوال نہیں آیا اور خلافہ راشدین کے دور میں ایسا کوئی سوال نہیں آیا کیونکہ اس کے بعد بادشاہوں کے حکومت آ گئی بادشاہوں نے پھر اپنے جنسی طاقت کے لیے شاہی طبیب رکھ لیے شاہی مطبخ کے لیے شاہی بورچی خانے بنا لیے گئے وہاں یاشیوں کے سمان شروع ہوئے بغداد بنا، شام بنا مسلمانوں کی دنیا اجڑ گئی جب تک مدینہ رہا مسلمانوں کی دنیا آباد و شاد رہی آپ کو کیا پتا مولویوں کو کہ ملوکیت کیا ہے اور خلافت کیا ہے حسین کیا ہے یزیدیت کیا ہے یہ ایک چیز تبانی ہوئی تھی امام حسین جو کچھ دیکھ رہے تھے اس وقت وہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے جیسے ہی امام حسین کے نانا الہسین و منی کے اندر پوری دنیا کے فتنوں کو دیکھ رہے تھے سرکار ممبر پر چڑھے فرمایا صحاب میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد تم پر فتن آسمان سے اس طرح نازل ہوں گے جس طرح بارش پیدر پہ پڑتی ہے ایسی ایسی ازمائشیں اور مصیبتیں شروع ہو جائیں گی تم پر اسی طرح امام حسین نے جب یزید کا دور ہوا اور اس کا کام ہوا تو اس وقت امام حسین نے حضرت معاویہ جب آئے ہیں آ کر کے انہوں نے مدینے کے اندر یزید کے بارے میں بہن لینی چاہی حسین ابن علی نے یوں کر کے سر اٹھایا ایک آدمی بھی ان کے اس اقدام پر نہ بولا جیسے رسول اللہ نے دیکھ لیا تاکہ فتنیں آئیں گے اس طرح حسین ابن علی نے دیکھ لیا کہ اب فتنوں کا ظہور ہو گیا اور آج تک پھر آپ کے پاس نیا سیاست آئی نہ دین آیا ساٹھ ملک ہیں ایک جگہ بھی اسلام نہیں میں پال پال کے تھک گیاں آپ کے لڑکے خلافتیں دھونتے پھرتے ہیں آپ کی جماعتیں اسلامی نظام دھونتی پھرتے ہیں یہ نہیں آنا نبی نے زبان کو اور شرمگار کو دونوں کو کنٹرول کر کے گئے تھے آپ نے زبان اور شرمگار دونوں کو کھول دیا اب آپ کو جنت کی زمانت کیسے ملے گی آپ کو تو آخرت کی جنت نہیں ملنی آپ دنیا کی جنت ڈونڈ رہے ہیں عزیزو یہ وہ موضوعات ہیں جو مجھے چھیڑنے پڑ رہے ہیں میں آپ کو مزے کے لطیفے شگوفے اور آپ کو مزے دار کہانیاں نہیں سنا سکتا میری مجبوری ہے آپ اسے میری خبتی پن سمجھ لیجئے اسے میرا پاگل پن مانئے میری وحشت ناکیوں سے ستا تابیر کیجئے اسے اشفتہ سری کہہ لیجئے آپ کچھ کہیے لیکن حق یہی ہے سچ یہی ہے یہی راستہ آپ کو حق کی طرف لے جانے والا ہے یہی تنبیہیں یہی جھڑکیاں یہی سنجیدہ خطبے یہی آپ کے اوپر مسلط کردہ گھنٹوں بھر کے خطابات یہی آپ کے لیے راہ نما ہو سکتے ہیں تمہیں جو میٹھی گولیاں دی جا رہی ہیں وہ کبھی تمہاری راہ نما نہیں ہو سکتی وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين جلال ہے بھر کے منص حقیت منصال